بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.estrotak.com مطروں نمشکار میں ہوں آپ کا مطر کمل نندلال اور میں آپ سبھی دشکوں کا حردی کبھی نندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص پرستوطی کمل نندلال کی بھوشوانی آپ کا راشفل اس راشفل میں ہم آپ کو بتائیں گے میش سے لے کر مین راشی کے جیون کا حال ساتھی ساتھ بتائیں گے راشی انسار کچھ سرلوپائے جو آپ کے جیون کو سفل بنائے لکی نمبر اور لکی کلر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پنچانگ اور دن کا حال اور خاص بات کیا راشفل کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ایک احساس سپیشل اپائے جو آپ کے جیون کی کسی خاص سمسیہ کو چٹکیوں میں دور بھگائے اس سے پہلے کہ ہم راشفل کے شروعات کریں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ایسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں کیونکہ کمل نندلال تو یہ کہتا ہی ہے کہ شیئر تو بنتا ہے اس لیے شیئر ضرور کریں پنے ضرور کمائیں اور خاص بات کیا اگر آپ میری سیوائیں لینا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com پر سیدھا میرے پروفائل پر آ کر مجھے کال ملا لیجے میں آپ کے کال کا انتظار کر رہا ہوں تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے اور راشفل میں سب سے پہلے بات کریں گے پنچانگ کی تو دن ہے رویوار کا تاریخ ہے چھے جون دو ہزار اکیس جیشت کرشن ایک آدشی پر چندرمہ میش راشی اور اشونی نکشتر میں رہیں گے بھاگیاں کرے گا آٹھ شب رنگ رہے گا کالا شب دشا رہے گی پشچم راہو کال رہے گا شام کو پانچ بچ کر تیس منٹ سے لے کر شام کو سات بچ کر سترہ منٹ تک سروارت سدھی یوگ بن رہا ہے جس یوگ میں سب ہی کیے ہوئے کام سدھ ہوتے ہیں یہ بن رہا ہے صبح پانچ بچ کر تیس منٹ سے لے کر رات کو دو بچ کر اٹھائیس منٹ تک دن کا سب سے شب مہورت بن رہا ہے صبح دس بچ کر سنتیس منٹ سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر بیس منٹ تک اور وشیش کیا ہے اپرا ایک آدشی ہے بھگوان وشنو کا بہت ہی وشیش دن ہے اور ایک ایسا دن جس دن بھگوان وشنو کے تری وکرم سوروپ کے پوجن کا ویدھان بتایا گیا ہے تینوں جگہ جیت دلانے والے اور ہمارا سپیشل اپائی بھی اسی چیز سے جڑا ہے کیا آپ ہر پرکار کا دکھ اپنے جیون سے سماپت کرنا چاہتے ہیں تینوں دکھ شارعرک مانسک اور آتمک تینوں پرکار کے دکھوں کا انت کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو راشی فل کو آخر تک دیکھنا پڑے گا تو چلیے اب راشی فل کی شروعات کرتا ہے راشی نمبر ایک میش یعنی ایریس کے ساتھ میں میش راشی والوں دیکھئے پہلا چندرمہ ہے راشی کا چندرمہ ہے سفلتہ ضرور ملے گی پتہ آرثک ساہتہ بھی دیں گے پریجنوں کے ساتھ کوئی ٹرپ پر جانے کا پلان بھی بنے گا ہے فیوچر میں ابھی تو لوگ ڈاؤن کھلا ہے ابھی تھوڑا سمیں ضرور لگے گا لیکن پلان ضرور بنائی ہے جیون ساتھی کے ساتھ مل کر ضروری فیصلے بھی لے سکتے ہیں اور پہلے سے چلی آرہی سمسیا حل ضرور ہوگی ایک وشیش کام کیجئے رولی سے شریم لکھ کر پرس میں رکھ لیجئے سب کچھ شب ہوگا آپ کے ساتھ میں لکے نمبر آٹھ رہے گا لکی کلر رہے گا کالا آپ کے لئے بات کرتا ہے راشی نمبر دو بریش یعنی کی ٹورس کی بریش راشی والوں من جو ہے بہت خوش رہے گا آپ کا حالانکہ باروان چندرمہ ہیں کریئر میں ترقی کے نئے افسر بھی مل سکتے ہیں کاروبار میں لاب ہو سکتا ہے پریجن جو ہے وہ سیوگ کریں گے بھائی بہن سے تعلیل اچھا بن سکتا ہے چھاتروں کو محنت کا اچھا فل بھی مل سکتا ہے ایک وشیش کام کیجئے گڑ سے بنیوی جو ریوڑی آئے وہ بچوں میں بھاٹ دیجئے سب کو شب ہوگا لکی نمبر پانچ رہے گا لکی کلہ رہے گا ہر آپ کے لئے بات کریں گے تیسری راشی میتھونی ہے نہیں جمینائی کی میتھون راشی والوں دیکھیں گیاروان چندرمہ ہے مان سے شانتی رہے گی خاص کام آسانی سے پوری ہوں گے من میں نئے نئے وچار آئیں گے کارشیطر میں بدلاؤ سے ترقی مل سکتی ہے پریجنوں کے ساتھ گھر پر مووی انجوائے کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کر دن کو اچھا بنانے کے لئے کلائی پر مولی بند بھا لیجئے سب کو شب ہوگا لکی نمبر چار رہے گا اور لکی کلہ رہے گا نیلا آپ کے لئے بات کریں گے چوتھی راشی کرک یعنی کی کینسر کی کرک راشی والوں پتا سے کسی بات پر انبن کے یوگ ہیں دسپاں چندرمہ وشکاری ہوتا ہے جان رکھے گا مہلائیں پتی کے ساتھ آن لائن شاپنگ بھی کر سکتی ہیں بہت دن ہو گئے بزار بھی اب نہیں کھل رہے ہیں تو آن لائن شاپنگ ہی سہی بچوں کے ساتھ سمیں بتا کر خوشی ملے گی چھاتروں کے لئے سفلتا کے نئے مارک بھی کھل سکتے ہیں ایک بچھے شکام کیجئے کسی گریب بچے کو آمدان کر دیجئے دیکھیں سیزن ہے سستہ فل ہے اب لیکن پنکاری ہے لکھی نمبر آپ کے لئے ایک رہے گا اور لکھی کلر رہے گا لال آپ کے لئے بات کریں گے پانچوی راشی سنگ یعنی کے لئے یوکی سنگ راشی والوں کارشیتر میں آئی وی چنوٹیاں آسانی سے حل ہوں گی یوہ جو ہے آن لائن کورسز جوئن کر سکتے ہیں یا ان کا من بن سکتا ہے اس کی خوجبین کر سکتے ہیں جیون ساتھی کی صحت میں کچھ گراوٹ کے یوگ ہیں جیون میں سکھ سمردھی آ سکتی ہے ایک پشش کام کرے سنگ راشی والوں دھارمیک چطر پر سیپ چڑھائیے سب کچھ شبو رہے گا آپ کے لئے لکھی نمبر نو رہے گا لکھی کلر رہے گا نارنگی آپ کے لئے بات کریں گے چھٹی راشی کنیا یعنی ورگو کی کنیا راشی والوں کاروبار میں سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے دھن دھان میں بڑھو تری کے یوگ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستوں سے مل کر موج مستی کا پلان بنے گا بزرگ جو ہیں وہ پوجہ پاٹھ میں اپنا سمیں بٹا سکتے ہیں سنگلز کی شادی کی بات شروع ہو سکتی ہے کل ملا کے دن بہت اچھا ہے ایک وشیش کام کریں کسی ضرورت مند کو لال کپڑا بھیٹ کر دیجئے سب کچھ شب رہے گا لکھی نمبر چار رہے گا لکھی کلر رہے گا نیلا آپ کے لیے بات کرتے ہیں ساتھوی راشی تلہ یعنی کہ لبرہ کی تلہ راشوالو تھوڑا تھکا ہوا ضرور محسوس کریں گے آپ ساتھوان چندرمہ ہیں اور تھوڑا سا انیزی بھی فیل کر سکتے ہیں گھرے لو کاموں کو پورا کرنے میں کچھ رکاوٹ بھی آ سکتی ہے بزنس کے سلسلے میں بھاگ دوڑ آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے پوزیٹیو ریزلٹ جلدی ہی ملیں گے ہمت بس نہ آ رہے ہیں نئے لوگوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے ایک وشیش کام کیجئے پورو مکھی ہو کر پوجا پاٹ کیجئے سب کچھ شب ہوگا لکی نمبر آپ کے لیے پانچ رہے گا لکی کلر رہے گا ہر آپ کے لیے بات کریں گے آٹھوی راشی ورشچک یعنی کہ سکورپیو کے ورشچک راشی والوں لمبے سمیہ سے جو رکے وے کام ہیں اب پورا ہونے لگیں گے دیکھیں لوگ ڈاؤن اب ختم ہو گیا ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ جو پٹری پہ جو گاڑی آنے کی سپیڈ ہے اس میں تھوڑا بھی سمیں لگے گا شطرو بھی نہ تمستق ہوں گے فسا ہوا دھن اگر آپ کا ہے تو وہ آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے دوستوں کے ہیلپ سے ان کے سہیوک سے کوئی بہت ہی خاص کام آپ کا پورا ہو سکتا ہے پریوار میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے ایک وشش کام کیجئے برشک راشی والوں تھوڑا سا شہد پانی میں بہا دیجئے جس واشروم میں یا اپنے کچن کے سنکھ میں تھوڑا سا ایک ڈراؤپ شہد لیجئے اسے نل چلا کر بہا دیجئے سب کو شب ہوگا لکی نمبر آٹھ رہے گا لکی کلر رہے گا کالا آپ کے لئے بات کریں گے نبی راشی دھنو یعنی سجیٹیریس کی دھنو راشی والوں دوستوں کے ساتھ اس سمیں بیتے گا بہت لمبے سمیں کے بعد عرصے کے بعد ملنا ملانا ہوگا خود کو بہت انرجیٹک محسوس کریں گے آپ ہر کام کو لگن کے ساتھ پورا کریں گے سٹوڈنٹس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اب سمیں آگئے نئے سیشن کا بھوشش سے جڑا کوئی مہت مہتپورن فیصلہ آپ لے سکتے ہیں ایک وشش کام کیجئے گھر کی پور ودشاہ میں کوئی دھار میں کچتر رکھ لیجے سب کو شب ہوگا لکے نمبر دو رہے گا لکی کلر رہے گا سفید آپ کے لئے بات کریں گے دسوی راشی مکر یعنی کی کے پھر کون کی مکر راشی والوں لمبے سمیں سے رکے ہوئے جو کام ہے وہ پورا ہونے کا سمیں آگیا ہے پورا دم لگا کے پورا کیجئے اس راشی کے جو بزنس مین ہیں وہ یادرہ کر سکتے ہیں کاروباری سلسلے میں پروجیکٹ کی پلاننگ میں دوست جو ہے وہ آپ کا سیوگ کریں گے اور ان کا سیوگ ملے گا آپ کو ماتا کی صحت کو لے کر کچھ چنتت رہ سکتے ہیں آپ دکھوں کا انت بھی ہوگا ایک وشیش کام کیجئے مکر راشی والوں کسی ضرورت مند کو گھڑ دان کر دیجئے سب کو شب رہے گا آپ کے لئے لکی نمبر سات رہے گا لکی کلر رہے گا سلیٹی آپ کے لئے بات کریں گے گیاروی راشی کم یعنی کے اکویریس کی کم راشی والوں کام کو پورا کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی گی کام جو ہے وہ آسانی سے پورا ہو سکتے ہیں جیون ساتھی کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈینر کا پلان بنا سکتے ہیں لیکن گھر پر ہی کیونکہ ریسٹورنٹس ابھی تک کھلے نہیں ہیں اس لئے گھر پر ہی انجوائی کیجئے چھاتر اتصہ سے رہیں گے اور یہ اتصہ رہنا بھی چاہیے کسی پریجن کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کی تو ضرور کیجئے کیونکہ مشکل سمیں ہیں اسی سمیں میں رشتے کام آتے ہیں گھر کی پور پدشاں میں گلاب کی اگروتی جلائیے ایک سمپل سا اپائے ہے آپ کے لئے لکی نمبر ساتھ رہے گا لکی کلر رہے گا سلیٹ ہی آپ کے لئے بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائیسیس کی مین راشی والوں ویوہار سے جو ہے وہ خوش رہیں گے مان سم مان بھی آپ کا بڑھے گا دوستوں سے مل کر اچھا فیل بھی کریں گے آپ دھر میں کی پرتی آستہ بھی بڑھے گی کل ملا کے دن بہت اچھا ہے اسے اور اچھا بنانے کے لئے گیارہ بار سوریہ کا جو بیج منطرہ ہے حریم آپ کو لکھاوہ ضرور دکھائی دے گا حریم اس کا جاب کر لیجے سب کچھ شب رہے گا آپ کے ساتھ میں لکی نمبر دو رہے گا لکی کل رہے گا سفید آپ کے لئے تو چلیے مطروں آپ سمیں آج کے وشیش اپائے کا آپ کے سپیشل اپائے کا کیا آپ دکھ سے پیڑے تھے یا آپ دکھی ہیں نانک دکھی ہے سب سنسار میں بھی دکھی ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دکھ تو ضرور ہے ہے نا تو ہر پرکار کا دکھ سماپت کرنے کے لئے تینوں پرکار کا وشیش دن ہے وشیش پروہ ہے ایسے میں بھگوان وشنو کے ایک وشیش منتر کا جاب کرتے ہوئے یہ اپائے کیجئے اور وشیش کیا ہے اپرائے کادشی کا دن اُس دن بھگوان وشنو کے تری وکرم سوروپ کے پوجن کا ویدھان شاستر بتاتے ہیں تو منتر جو ہے وہ ہے اوم تری وکرمائے نمہا اور کرنا کیا ہے دیکھیں تین الگ الگ رنگ کے فول لے لیجے ایک ایک اور بھگوان وشنو کی پوجا کیجئے دھوپ دیپ پشپ گند ناوہدیہ سے اور لال پیلا اور سفید یہ تین فول بھگوان وشنو پر پوری شدہ سے چڑھا دیجئے اور چڑھانے کے بعد یہ تینوں فول جل پروہ کر دیجئے آپ کو آشوست کر رہا ہوں کسی بھی پرکار کا جو دکھ ہے آپ کے جیون سے باہر ہوگا تو منتروں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے فرم ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیں ایسٹرو تک اور اپنے مطر کمل لندلال کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کا آنے والا کل آج سے کچھ بہتر کچھ سندر ہو اجازت دیجئے نمشکار نمشوائے